سب نوازشیر صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاست میں ایک بار پھر فال کردار ادا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آج جو نوشکی میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آئے اس میں نو جو مسافر ہیں ان کو تو پہلے اتارا گیا اور کچھ دور لے جا کے ان کو شہید کیا گیا پھر اس کے بعد ایک اور گاڑی پہ وہیں پہ فائرنگ ہوئی تو دو اس میں اور اشادتیں ہوئی تو یہ نو لوگ جو ہیں وہاں پہ ان کو قطر کیا گیا تو یہ دہشت گردی جو ہے یہ بدامنی بڑھ رہی ہے کراچی سے لے کے اور ملک کے مختلف حصوں میں اسٹریٹ کرائیمز یا یہ تو ظاہر ہے کہ اس کو تو ٹارگیٹڈ ہے یہ سارا لیکن یہ ہے کہ اسی دوران جو ہے وہ آہ جلسہ ہوا آج اور جلسہ جو ہوا اچھکزئی صاحب یعنی جس کی صدارت جس سے اتحاد کی کر رہے ہیں چھے رکنی آم اس میں جو ہے اب یہ جلسہ ہوا تو ایک تو وہاں تو معصوم خراب تھا دو جلسے ہوئے آفتر مینگل صاحب اور مروس عمر ایوب صاحب سب نے خطاب کیا لیکن اس میں دلچس بات یہ کہ وہاں دفعہ ایک سو چوالیسی لگی ہوئی تھی جب یہ جلسہ ہوا تو یہ جو ہے اس میں اوروں نے خان صاحب کے مقدمات کے والے سے بات کی انہوں نے پچھلے ایناروں کا بھی ذکر کیا دوبارہ جو دو ہزار سات میں ہوا تھا اور اسی دوران جو ہے وہ جو آہ نوازشی صاحب کے حوالے سے اطلاعات آئیں وہ ملے کچھ سینئر تذکروں سے تو سلمان دانی صاحب نے اس پر تحریح لکھی ہے دیکھیں نوازشی صاحب جو ہیں وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے آہ درمیان میں شاید ایک سال میں ہوا ہو لیکن ان کی جب سے جلاب اتنی آہ مشرف صاحب کے دور سے لے کے اب تک ہمیشہ لندن یا آہ سعودی عربیہ میں جب تھے یا پاکستان ہمیشہ عید کے موقع پہ ان کی تصاویر ضرور آتی تھیں نماز ادا کرتے ہوئے اہل خانہ کے ساتھ ہمیشہ یعنی وہ لندن میں بھی تھے تو اگر لوگ سب یقین ہے سب لوگ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ نماز ادا کرتے ہوئے ان کی تصویر ہمیشہ ایک فیملی کی اور پھر ملاقاتیں اور یہ سارا سے اس دورہ نوازشی صاحب کی طرف سے جو ہے وہ آہ ایک خاموشی ہے بہت عید پہ بھی خاموشی رہی اور اس سے پہلے بھی ایک خاموشی ہے طویلر سے سے کہ بھئی نوازشی صاحب جو ہیں وہ آہ ان کی حکمت حملی کیا ہوگی اب ایشو یہاں پہ یہ ہے سارا کہ جو بھی کچھ ہوا ہے جو بھی کچھ ہوا ہے نوازشی صاحب کے آہ ملک جانے سے لے کے اور ان کے یعنی جب خان صاحب کے دور میں گئے تب سے لے کے ان کے واپس آنے تک بہت کچھ ایسا ہے جو نوازشی صاحب جانتے ہیں اور وہ کچھ ظاہرے بیان بھی کرنا چاہتے ہیں لگے اگر وہ بات کریں گے تو اس کا اب جیسے یہ جو خبر ہے کہ جی وہ اگلے یہ چند دنوں میں جو آہ آہ اسلامباد ہائی کورٹ ہے اس ان کے جو جیساہبان ہیں ان کی جن کے خلاف جو ہے وہ جنہوں نے جنہوں نے اصل میں کہا ہے کہ ہمیں ہم نے دباؤ کے تحت فیصلے کی اور ہمیں یہ سارا پہلے کمیشن بنا پھر اساتھ رکنی بنا اب شاید فرکورٹ بنے گا تو اس میں وہ بھی فریق بن سکتے ہیں اس خود ہو گیا نا اس خود نوٹس میں کوئی بھی شخص فریق بن سکتا ہے میں جاؤں تو میں بھی اس میں فریق بن سکتا ہوں اس خود نوٹس میں کوئی بھی اور عدالت پر یہ ہوتا ہے کہ بہت سی جو ان کو کبھی کھٹا بھی کرتے تھے الگ سنتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ جیساہبانی کہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دباؤ کے تحت فیصلے کی ہے اب سوال یہ ہے کہ دباؤ کے تحت انہوں نے اگر فیصلے خان صاحب کی کے اگینسٹ کیے فرض کریں تو لیکن پھر دباؤ کے تحت پھر میاں صاحب کوئی فیور میں بھی تو کیے پھر وہ بھی اس میں آ جائے گا تو اگر سارے ہی فیصلے دباؤ میں کیے جاہ ساہبان نے ابھی تو یہ بات سامنے آئے گی نا کہ کون کون سا فیصلہ انہوں نے دباؤ کے تحت کیا تو اگر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہم نے دباؤ کے تحت نہیں کیا تھا یہ فیصلہ کیا تھا یہ نہیں کیا تھا یہ کیا تھا تو ایک نیا مسئلہ کڑا ہوگا اور اگر وہ کہتے ہیں کہ سارے ہی فیصلے ہم نے دباؤ کے تحت کیے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب باہر اور میاں صاحب کے فیصلے واپس روٹ یہ ایک بڑی بڑی عجب صورتحال ہے جو کہ سپریم کورٹ میں جس سے یعیاء فریدی صاحب اور جو اترم اللہ صاحب نے بھی کچھ اختلاف میں کیا ہے ان کے نوٹ سامنے آئے تو یہ عدالتی محاصل میں بھی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اور دیکھیں اس میں میاں صاحب نے آنی لیکن ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ حکومت میاں صاحب کی ہے یعنی شہباشی صاحب وزیراعظم ہے لیکن حکومت تو بہرحال نوازشی صاحب کی ہی ہے تو اب وہ اس میں فریق اگر بنیں گے تو وہ یعنی یہ تو وہ ہو سکتا ہے کہ شوق صدیقی صاحب جو ہیں جو کہ اب ڈھائر ہو گئے ان کی عمر زادوں ان پر پریشر آیا تو اس وقت وہ ان کی طرف سے جائیں تو ان کی طرف سے بھی اگر جائیں گے بات یہ کہ وہ تو تسلیم ہو گیا معاملہ نا شوق صدیقی صاحب نے تو ان کا فیصلہ ہو گیا وہ تو ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ یہ جد چھے جد سائیوان کے اوپر کیا اسٹانس ہوتا ہے مختلف جمعہ یہ تو تحریک انصاف تو اس میں بڑی خوش ہوگی وہ کہیں گے دباؤ کے تحت فیصلے ہوئے ہیں مسلم نے نون کے لیے ایک ایشو ہے کہ اگر دباؤ کے تحت فیصلے ہوئے تو دباؤ کے تحت تو ریلیف ہوئی ہے اس عرصے میں تو یہ ایک بڑا دیکھنا ہے کہ یہ قانونی طور پر کس طرح سے نوازشیف صاحب اس کو اور یہ بڑا یہ معاملہ بڑا عجب ہے کہ اگر وہ میاں صاحب اس میں دیکھیں اگر وہ فیصلہ جو ہے وہ یہ عدالت جد سائیوان یہ بات منوالے تھے ہیں کہ ہمارے پر دباؤ تھا تو اس کے نتیجے میں ناصر فیقی خان صاحب کی ریلیف ہے ولکہ میاں صاحب کے فیصلے بھی واپس ہیں یہ جد یہ ایسے تھوڑی کی جد بتائیں گے اس کا بھی فیصلہ یوں تھا اس پہ دباؤ تھا اس پہ دباؤ نہیں تھا تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال بن رہی ہے اس میں جو اچکزئی صاحب نے آج بات کی ہے اچکزئی صاحب تو بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں نواز شریف صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی بائیکارٹ بھی کر دیا تھا آہ دو ہزار آٹھ کے الیکشنز کا لیکن جداری صاحب نے بعد میں کہا اور ظاہرہ اسٹیبلشمنٹی چاہتی تھی کہ نواز شریف صاحب آ جائیں تو وہ نواز شریف صاحب نے الیکشنز میں حصہ لیا تھا لیکن اچکزئی صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ رہے تھے اور اتزاد احسن صاحب کے ساتھ اور پھر انہوں نے عدلیہ بحالی تحریک جب ہوئی تو وہ اس میں نواز شریف صاحب اس لیے آئے تھے کہ اس وقت گورنر رول لکھا ہے پنجاب میں حکومت نہیں تھی ان کی اب سوال یہ ہے کہ اب حکومت ہے عدلیہ بحالی تحریک کے وقت حکومت نہیں تھی بن نواز شریف صاحب کی گورنر راج لگا ہوا تھا جو جو معاملات تیہ ہوئے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ جج بھی بحال ہوں گے گورنر راج بھی ختم ہو گئے یہ سارا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں سے جب نکلے تھے تو کوئی اپنی حکومت کے ساتھ عدلیہ بحالی تحریک تھی نا گورنر راج لگا ہوا تھا اب ایشو یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب اگر آہ یہاں پہ خاموش رہتے ہیں اور یہ سارے معاملات چلتے ہیں تو یہ نواز شریف صاحب کے جو بریت ہوئی ہے اس کی اوپر سارا تو ان کو شرانس تو لینا ہے لیکن سوال یہ ہے جو آج میں پڑھا تھا ان کا تذیر جو ملے ہیں ساری اور بھی لوگوں سے میری بات ہوئی لیکن یہ ہے کہ یہ کیچ ٹینٹی ٹو ہے کہ اس میں اگر وہ ان جس آئیوان کی حمایت کرتے ہیں تو یہ ثابت ہوگا کہ جو ہے وہ آہ پریشر تھا پریشر میں فیصلے تھا اور مخالفت اگر وہ کریں گے ان جس آئیوان کی تو وہ بھی چیز جو ہے وہ پھر جس آئیوان جو ہیں وہ مطلب وہ مخالفت کس طرح سے کس نکتے پہ کریں گے کہ نہیں پہ پریشر نہیں تھا تو ابھی اس کو دیکھنا ہے کہ یہ نوازشریف صاحب سے اور حکومت میں ہیں وہ مطلب شہباز شریف صاحب بھی ظاہر ہے کہ ان کے ان کے تابعے ہیں لیکن ساتھ ہی نوازشریف صاحب کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ کہ وہ پریشان ہیں انہالات میں لائن آرڈر ٹھیک ہے نا وزارت داخلہ وزارت خزانہ جو کہ اورنگزیب صاحب پھر واشنگٹن گئے ہیں اور وہ ایک ظاہر ہے کہ بہت سنجیدہ ایک معاملہ ہے بجٹ آنا ہے مہنگائی کے معاملات باقی سارے معاملات تو تو اب دیکھنا ہی ہے کہ آہ حکمت عملی کیا ہوتی ہے نوازشریف صاحب کی کوئی نہ کو حکمت عملی تو اختیار کرنی پڑے گی مسلمی ان کو کیونکہ یہ اب یہ جو وقت آ رہا ہے اس میں اگر یہ دیکھیں نا عدالتی معاملات تو ادھر اس میں نوازشریف صاحب کا ایک رول ہونا ہے اگر ان کے وہی بات کی نا کہ ان کے اگنس گئے تو کیا ان کے فیور میں بھی گئے پریشر میں یا کیا ہوا مطلب کیا یہ پھر آنے والے دنوں میں نوازشریف صاحب کو ڈیسائیڈ کرنا ہے دوسری بات ہے کہ مولانا فضلو رحمان صاحب کا دیکھنا ہے کہ وہ کس طرف کیا پولیسی ابھی تک ان کے جو مختلف رہنما ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی بیس اپریل کو پشین میں اور دو مئی کراچی اور نو مئی کو پھر ہے وہ پیشاور میں شاید ابھی عید سے ایک روز پہلے جو ان کے بات ہوئی تھی ان کے آہ قریبی ذرائع سے تو یہ آنے والے دنوں میں آہ بہرحال ایک سیاسی ایکٹیویٹی بھی شروع ہونے جاری ہے بڑی بڑے لیول پہ اس پہ وکلا پھر کیا کرتے ہیں وہ اور پھر اس میں جو ہے وہ آہ جو یہ لان آرڈر کا ایشو ہے بہت بڑا کراچی میں اور سن میں تو بجیب حالات پیدا ہو گئے ہیں وہاں پہ سٹریٹ کرائم اس قدر بڑھ گیا ہے اور یہ پنجاب میں بھی اور یہ جو واقعہ یہ تو دہشت گردی کا واقعہ ہے پروپر تو ایک یہ جو آہ آج آہ شہید کیا گیا ان کو لوگ تو یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ اس سے اس سے کس طرح سے ہم نبرت آسمان ہوتے ہیں اور وہ درمیان میں جو باول آہ 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 جو واقعہ ہے اس کے اوپر بھی ایک آئیس پی آر کی طرف سے پنجاب حکومت کی طرف سے جو ہیں بیان آتا ہے ان کی تحقیقات ہوگی اس کا بھی کیا نتیجہ ہوتا ہے وہ بھی سامنے آتا ہے آنا ہے بھی کہ کیا تحقیقات میں بات ہے